پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرتارپور کے مقام پر سرحد کھلنے اور سکھ یاتریوں کا پاکستان میں آ کر دربار صاحب گردوارہ پر درشن کرنے میں تین ماہ کا وقت تقریباً باقی ہے اس حوالے سے جو کوریڈور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعمیر کیا جا رہا ہے اس مقام پر اس پر کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے اس حوالے سے حکام نے تحال واضح طور پر کچھ بتایا نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یا یہاں پر اگر آپ جا کر دیکھ سکیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف جو کام ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ فینشنگ کا کام تقریباً مختلف امارتوں پر اور جو یہاں پر مختلف سہولیات تعمیر ہونی تھی ان پر جاری ہے اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں میرے اکب میں یہاں پر کرتارپور کا وہ گردوارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے یہاں سے وہ کچھ فاصلے پر واقع ہے یہ دریائے راوی ہے اس کے بلکل قریب وہ گردوارہ واقع ہے یہاں سے ہم زیادہ دور اس گردوارے کے پاس جا کر آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس وقت وہاں پر تعمیراتی کام جاری ہے اور وہاں پر فلم بنانے کی یہ تصویر بنانے کی اجازت اوفیشلی نہیں ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جتنا ہم آپ کو بتا سکیں کہ کتنا کام ہو چکا ہے یا وہ علاقہ جو ہے وہ کیسا ہے اور انڈیا کی سرد سے وہ کتنا دور ہے تو یہاں سے آپ کو کچھ اس کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کچھ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھا سکیں کہ کون سی سہولیات جو ہیں وہ اس کوریڈور میں تعمیر ہو رہی ہیں اور یہ کوریڈور کیسا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے تو اگر کوریڈور ہی کی بات کریں تو سب سے پہلے جہاں اب آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین سرد کی طرف کا علاقہ ہے اس طرف آپ کو دور درختوں کے جھنڈ کے پاس ایک امارت نظر آ رہی ہوگی یہ درختوں کا جھنڈ ہے اس کے بالکل پیچھے زیرو لائن ہے جس کو پاکستان انڈیا کی سرد کہتے ہیں اور یہ جو امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ بارڈر ٹرمینل ہے جو اس سرد کے بالکل قریب بنایا گیا ہے اب اس بارڈر ٹرمینل کے اندر بہت سی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں گی جن میں کہ ریجسٹریشن ہوگی ویزا فری انٹری جو ہوگی یاتریوں کی اس کے لیے ان کی ریجسٹریشن یہاں پر ہوگی اس کے بعد یہاں پر میڈیکل کی فسیلیٹیز ہیں ٹک شاپس ہوں گی سوونیر شاپس ہوں گی کچھ جو عملے کے لوگ ہیں ان کی رہشیں بھی یہاں پر بنای جائیں گی اور اس کے بعد یہاں پر بسز موجود ہوں گی جو وہاں پر ان یاتریوں کو لے کر اس کے بعد آپ کو ایک پل نظر آئے گا یہ پل جو ہے یہ دریائے راوی کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے کیونکہ انڈین سرد سے اس بارڈر ٹرمینل سے لے کے اگر آپ گردوارے کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں آپ کو دریائے راوی پڑتا ہے اب دریائے راوی جو ہے اس کے اوپر یہ پل پہلے موجود نہیں تھا یہ پل نیا اب تعمیر کیا گیا ہے اس کوریڈور کا حصہ ہے اس پل سے گزرتے ہوئے ان بسز کے ذریعے یاتری جو ہیں وہ گردوارے کی طرف آئیں گے یہ گردوارہ جو ہے وہاں سے اس پل سے تقریباً کوئی ایک کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے وہاں سے اس سڑک کے ذریعے اب سیدھا جو ہے وہ گردوارے کی طرف آئیں گے اور وہ سامنے جو سفید امارت ہے وہ گردوارے کی امارت ہے دربار صاحب کی امارت اب یہ دربار صاحب کی عمارت جو ہے اس کا احاتہ جو ہے وہ پہلے بہت چھوٹا ہوتا تھا کیونکہ یاتری بہت کم آتے تھے تو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن اب کیونکہ یاتری بہت زیادہ آئیں گے ان کی تعداد کافی زیادہ ہوگی تو اس لیے کیا یہ گیا ہے کہ یہ جو دربار صاحب کا جو گردوارہ ہے اس کا جو کامپلیکس ہے اس کا جو احاتہ ہے اس کو کشادہ کیا گیا اس کو بڑا کیا گیا اب اس احاتے کے ارد گرد کچھ ایسی سہولیات بھی بنائی گئی ہیں جن میں کہ کیام اتام اور اگلے محرلے میں جا کر وہاں پر یاتریوں کی رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ وہاں پر جو ڈویین کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ مختلف پارکنگ لوٹس بنائے گئے ہیں ایک جو پارکنگ لوٹ ہے وہ ان یاتریوں کے لیے ہوگا جو کہ انڈیا کی طرف سے آ رہے ہوں گے وہ سیدھا وہاں پر آئیں گے اور وہیں پر ایک گیٹ ہوگا جس کے ذریعے وہ دربار صاحب کے جو احاتہ ہے اس کے اندر چلے جائیں گے جو یاتری پاکستان کی طرف سے آ رہے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے آئیں گے سڑک سے تو ان کے لیے ایک الہدہ پارکنگ لوٹ ہے اس میں وہ اپنی بسیں سکھڑی کریں گے اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور وہاں سے وہ ایک الہدہ گیٹ کے ذریعے وہ دربار صاحب کی طرف درشن کرنے کے لیے اس احاتے کے اندر چلے جائیں گے اس لیے ایک سیگریگیشن رکھی گئی ہے کہ جو بھی یاتری جس طرف سے آ رہے ہیں وہ اسی طرف رہیں کوئی مکس اپ نہ ہو اور ان کو آسانی ہو کہ وہ وہاں سے آ اور جا سکیں اس حوالے سے جو مزید تیکنیکیلٹیز ہیں جن کے اوپر بات چیت ہونی ہے اس کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے حکام جو ہیں وہ واغا بورڈر پر اتوار کے روز مل رہے ہیں اور اس میں وہ تیہ کریں گے کہ کتنے یاتری جو ہیں ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ ایک وقت پر آ سکیں ان کو ویزا فری انٹری جو ہے وہ ملے گی اس کے علاوہ جو اس کے اردگر جو اس طرح کی مزید تفصیلات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ باہمی طور پر کہ ان کو کس طرح بنایا جائے اسی طرح انڈیا والی سائٹ جو ہے اس کی اوپر بھی سہولیات جو ہیں یاتریوں کے لیے تعمیر کی جا رہی ہیں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کی معلومات کو شیئر کرے گا کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد نومبر میں پاکستان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کرتارپور کوریڈور کو یاتریوں کے لیے کھول دیں اور وہ یہاں سے آنا شروع ہو جائے